بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سلیم آئی بکن بی دا موسٹ ہم پیشنیٹ ان مرسی فول ربی شرح علی صدری ویہ سیدلی امریبال الوکدہ تمیلی ثانی افکاو کولی کل میں نے ایک گروپ میں ایک پوست دیکھی تو اس پر نا لکھا ہوا تھا کہ جو اس آتزا تنظیم میں نے یہ ساری احتجاج کریں گی کیونکہ جو ہمارے الاؤنسیز ہیں وہ نہیں بھڑ رہے تو اس وجہ سے اس آتزا کے حقوق کے لیے ساری تنظیمیں نکلیں گی تو میں نے وہ سکول ٹائم ہی تھا میں نے کمنٹ دیکھا تو اس میں میں نے کمنٹ کر دیا کہ کیا اس آتزا تنظیمیں کبھی ایسا بھی کرتی ہیں کہ وہ بچوں کے حقوق پر بات کر لیں کہ بچوں کی تعلیمی جو مشکلات ہیں جو ان کی پرابلمز ہیں یا ان کی جو تعلیمی پستی ہے یا ان کا جو پرائیویٹ کے جہاں سے اگر ہم وازنہ کریں تو ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ تعلیمی میدان میں کافی ہم سے آگئے ہیں یعنی سرکاری سکولوں سے کافی آگئے ہیں تو کیا اس پر بھی احتجاج کیا ہے تو نیچے سے پھر مختلف لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہو گئے تو میں نے دو دن سوچا کہ اس پر ویڈیو میں اس کا رپلائی نہ دوں کل بھی میں نے اس کا رپلائی نہیں دیا تو آج بھی پھر میں سوچ رہا تھا کہ نہ دوں لیکن اگر میں نہ دوں تو بھی زیادتی ہونی تھی تو میری طرف سے جواب تو آنا چاہیے تھا نا میرا یہ رائٹ بنتا ہے میرا مطلب یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے نا کہ ہر بندے کو اپاد کرنے کا حق ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا مطلب مجھے کبھی بھی زندگی میں میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کبھی بھی کسی میں استاد سے ملا ہوں سرکاری استاد یا کسی سرکاری تنظیم کے بندے سے ملا ہوں تو اس نے کبھی اس پر بات کی ہو کہ یار اتنے بچے سکول سے باہر ہیں سکول میں نہیں آتے یا بچوں کے یہ مسائل ہیں یہ بچے پڑھتے ہیں ان اتنے بچوں کے انڈ رائٹنگ نہیں ٹھیک ہے اتنے بچوں کو انگلیش نہیں آتی اتنے بچوں کو میتھ نہیں آتی اتنے بچے غیر حاضر ہوتے ہیں یا اتنے بچے یونی فارم میں آتے اتنے بچے یونی فارم میں نہیں آتے میں نے کبھی نہیں سنا زندگی میں سرکاری استاد سے کبھی نہیں سنا میں نے یقین مانے اگر کوئی آپ کو جی سنا دیں میں اکثر سرکاری استادوں سے ملتا ہوں جو جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ملتے ہیں وہ بس یہی کہتے ہیں اچھا وہ پچیس پرسینٹ وہ بڑھ گیا نہیں بڑھا کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں نکالنے کے لئے جناب وہ ساری ضرب تقسیم کر کے کہ اتنی تنخواہ بڑھ جائے گی اتنی نہیں بڑھے گی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار اتنے بچے سکول میں سکول میں غیر حذر ہوتے ہیں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار سکول سے اتنے بچے غیر حذر تو ان کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے یہ بچے سکول کیوں نہیں آ رہے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ بچے اتنے سکول کیوں نہیں آ رہے ٹھیک ہے یعنی تعلیم پر ان لوگوں کی کبھی بات نہیں ہوتی بات ہوتی صرف ایک بات پہ ہماری تنخواہ کیوں نہیں بڑھی ہماری تنخواہ بڑھ جانی چاہیے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے تو یہ بھی تو سوچو نا یار جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں بڑھنے کے لیے تو ان کو آپ نے کیا دیا ہے اگر میں صحیح بات کروں نا تو جتنی آپ کی تنخواہ ہے نا تو جتنے گناہ آپ کہتے ہیں کہ بڑھ جائے اللہ کرے آپ کی تنخواہ واقعی تھوڑی ہے بڑھنی چاہیے یہ میں میں اس حق میں ہوں کہ آپ کی تنخواہ بڑھنی چاہیے لیکن جتنی آپ کو مل رہی ہے نا جتنی آپ کو مل رہی ہے جتنی آپ محنت کر رہے ہیں جتنی آپ کے سکول میں ہوتے ہوئے لیکچرز دیتے ہوئے بچوں کو پڑھاتے ہوئے جتنے آپ کے پسینے نکل جاتے ہیں نا وہاں پہ تو اس لحاظ سے آپ کی کوئی تنخواہ کو دو گناہ زیادہ ہی ہے پہلے ہی زیادہ ہے تو آپ کی بڑھنی چاہیے لیکن کچھ بندے کو کام بھی کرنا چاہیے بندے کو کام بھی کرنا چاہیے میں سکولوں میں ہی رہا ہے تو کسی نے کہا کہ آپ کا واسطہ ہی نہیں پڑا جناب میں بڑی دیر سے ٹیچر ہوں اللہ تعالی نے مجھے انبارن ٹیچر ہی پیدا کیا ہے میں استاد ہی ہوں تو ایک صاحب نے کہا جی وہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں جو کافی پینسل نہیں ہوتی بچوں کے پاس تو اس طرح کے ساری چیزیں تو مسائل بڑے ہیں تو مسائل کا حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ میرے خیال سے دس پندرہ منٹ لیٹی جاتے ہوں گے سکول میں اسی طرح کو آدھا گھنٹہ تو حساب لگا لیجئے کہ ایک گھنٹہ یہ بن جاتا ہے ڈیلی کا گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ لگا لے اور اس کے علاوہ آپ مزید ایک دو اور گھنٹے پر زائے کرتے ہوں گے چلو دو گھنٹے لگا لوں ڈیلی کے دو گھنٹے سکول میں آپ زائے کر دیتے ہیں جو بچوں کا ٹائم آپ نے دینا ہوتا ہے نہیں دیا زائے ہو گیا ٹائم اب دو گھنٹوں کا مہینے پر دیوائیڈ کر لو ٹھیک ہے جی تو تیس دن ہیں تو ساٹھ گھنٹے بن گئے ساٹھ گھنٹے کو دنوں میں ڈیوائیڈ کر لو تو دس دن تو بانی جائیں گے ایک ہفتہ تو بنے گا ایک ہفتہ نہیں پانچ دن لگا لیں چلو پانچ دن کا آپ حساب لگائیں کہ پانچ دن جو آپ نے بچوں کے ضائع کیے ہیں سکول میں تو اس کی تنخواہ کتنی آتی ہے اسلامی لوگ بھی ہیں نا آپ لوگ مطلب ہے اسلام پر لیکچر بھی آپ سے سننے تو آپ بڑے بڑے لیکچر چھوڑیں گے بڑے بڑی بڑی باتیں آپ سے حدیثیں قرآن اور بڑا کچھ آپ لیکن فریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا تو اس میں ذرا آ جائیں نا تو پانچ دن لگا لیں پانچ دن چھوڑے اور تین دن لگا لے تھے تین دن لگا لے تھے ایک بندہ ففٹی تھاؤزنڈ سیلری لے رہا ہے نا تو تین دن کی سیلری لگا لے کتنی بنتی ہے تو کم از کم اتنے جو پیسے ہیں نا وہ بچوں کے بچوں پر لگا دیا کریں ان کو کافیس لے دیا کریں پینسل لے دیا کریں دو چار ہزار ان پر خرچ کر دیا کریں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہو جائے گی آپ کبھی ایک حق ادا ہو جائے گا آپ کا مطلب آپ باپ ہیں نا روحانی باپ ہیں آپ کہہ رہے تھے باپ ہیں مجھے بات نہیں کرنی آتی بچوں کے بارے میں تو آپ باپ ہیں تو انہی کے جو ان کی وجہ سے آتے ہیں نا آپ کی جیبیں برتی ہر مہینے جیبیں برتی ہیں تو انہی کے پیسے انہی کو لٹا دیا کریں جن کے پاس نا ہو کافی نا ہو پینسل ہو لے دیا کریں کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ انہی کا پیسہ ہے ٹھیک ہے آپ کو تو ویسے ہی مطلب سکول لیڑ جانے میں بھی آپ بڑے ماہر ٹھہر رہے ہیں جی اور جلدی بھی آپ کو ایسے پڑی ہوتی جیسے کسی قید خانے میں آگئے ہیں یہ مطلب دکھ ہوئی اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے یہ ہماری قوم کے اس حددہ ہیں یہ ہماری قوم کے استاد ہیں جن کے لیے سکول میں ٹھہرنا ایک جیل میں رہنے سے کم نہیں ہے آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی مجھے بڑا دکھ ہوا بچے جو انہیں شرٹیں اتار کے اور کتاب میں ایسے ایسے جل رہے ہیں کہ جناب وہ گرمی لگ رہی ہے ان کو گرمی لگ رہی ہے ٹھیک ہے پورا سال ہو گیا سکول بند ہوئے کسی نے احتجاز نہیں کیا دو چار دن ویڈیو کھلے ہیں تو جان پہ بن گئی ہے ٹائمنگ غلط ہے ٹائمنگ پہ بات ہو جانی چاہیے تھی چھے سے نو کر دیں سات سے نو کر دیں یا کسی طرح کچھ نہ کچھ مینیز کر دیتی گورنمنٹ تو اچھا تھا تو کیا آپ اکیڈیو میں بھی اسی طرح بند کریں گے وہ تو نہیں کریں گے وہ تو یہ سارے لوگ آپ وہاں پہ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے وہ تو دس دن بھی نہیں بند ہوتی پورے سال میں آپ لوگ دس دن بند نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ تعلیم پہ بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم روحانی باپ ہیں ٹھیک ہے روحانی باپ میں سنا دیتا تو ایک کیچر آیا وہ تو بادلہ ہو کے آیا اس کا تو کہنے لگا میری 20 سال سرویس ہو گئی ہے تو میں کبھی کلاس میں نہیں گیا میں کبھی کلاس میں نہیں گیا تو عجیب عجیب استاد تھا نا وہ وہ کہتے ہیں میں کبھی کلاس میں نہیں گیا وہ تو اللہ کا وزل وہاں سے چلا گیا تو اگر ہمارے سکول میں رہتا تو وہ کلاس میں بلکل ٹھیک اچھے طریقے سے جاتا ٹھیک ہے ایک اور استاد آیا تھی ایک مہینے کے لیے تو اس مہینے اس پورے مہینے وہ ایک دن کلاس میں نہیں گیا ایک دن وہ کلاس میں نہیں گیا اب بیس سال ایک مندہ ٹھارہ بیس سال پڑھانے والا اپنی کلاس میں نہیں جاتا سٹوڈنٹس کو نہیں پڑھاتا تو وہ کیا استاد کیا لانے کا قابل ہے کیا اس کے اردگرد جو طولہ تھا جو استادوں کا طولہ تھا اس نے انوائرمنٹ نہیں اس کو پروائیڈ کیا کہ جی تم ٹھیک ہے نہیں کام کرتے تو کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ملک کے بچوں کا قوم کے بچوں کا بیڑا گرف ہوتا تو ہونے دو کیا اس کے میں وہ شامل نہیں ہیں سارے وہ شامل ہیں سارے شامل ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک اور بات میں آپ سے کر دوں آپ کہتے ہیں یہ قوم کے بچے ہیں ہمارے ہم بڑے تعلیم کے جو بڑے نا مطلب روحانی باپ ہیں تو آجیں ذرا بات کرتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ سرکاری ٹیچرز ہیں نا ان کے بچے سرکاری سکولوں میں نہیں آتے ان کے بچے سرکاری سکولوں میں نہیں پڑھتے کیوں کیونکہ وہاں پہ آپ وہ خود ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے مفلس ہیں لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا حال ہے بڑے بڑے ادارے جو ہیں یہ آپ آپ کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کے اداروں کے نام بنے ہوئے کیونکہ کیونکہ آپ آپ کو کبھی تفیق نہیں ہوئی کہ ایک بڑی پوری امانداری کے ساتھ کسی ایک بچے کو بھی ٹائم دے دی ٹھیک ہے جی آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا بچے بچے کی ڈائری کیا ہوتی ہے اور بچے کو ڈائری پہ کام کیسے دیا جاتا ہے ایک میٹرک پڑا جو ٹیچر ہوتا ہے نہ لگا ہوتا ہے وہ جو پرائیویٹ میں اس کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کام کرتا ہے محنت کرتا ہے اس کو پتا ہے وہ محنت کرے گا تو لوگوں سے لے گا آپ کو پتا ہے آپ نے بینک میں فرسٹ کو جا کے اور فرسٹ جیسے بھی پہلے آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹس میں چلی جا جو گی ہوتی ہے اس لئے آپ بچوں کی شرٹیں اتروا تو آکے نا تو وہ جھل رہے ہوتے ہیں اگر آدھی آدھی کر دے نا سیلری سیلری آپ کی آدھی کر دے چھٹیوں میں سیلری تو آپ نے کہنا نہیں سکول بند نہیں ہونے چاہیے اب آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ شورٹ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی کرپشن ہوتی ہے کام پڑھانا پورے پیسے لینا یہ بھی کرپشن ہے وہ بچوں پہ لگایا کریں ٹھیک ہے جی اور دوسرا یہ ہے کہ امانداری سے کام نہ کرنا یہ بھی کرپشن ہے ٹھیک ہے اگر وہ ہمارے حکمران باہر علاج کرواتے ہیں تو آپ بھی اپنے بچوں کو باہر ہی پڑھاتے ہیں اچھا دیکھ جو ساتذہ ہے جو استاد ہیں ریال مینکس میں جو استاد ہیں ان کو میرا سیلوٹ ہے ان کو سلام ہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں لیکن یہ جو آپ جیسے استاد ہیں جن کے بچے بھی نہیں آتے اپنے اسکولوں میں نہیں آتے تو خدا رہا کچھ اپنی قوم کے بچوں کا خیال کریں صرف یہی نا وویلہ مچائے رکھے کریں ٹھیک ہے آپ کی تنخواہیں کم ہوں گی لیکن کام آپ کا اس سے بھی کم ہے ایک آواز تو اٹھنی چاہیے ایک آواز ہے یہ ایک آواز ہے لوگوں کے دلوں کی آواز ہے میرے یہ دل کی آواز ہے میں بول پڑھا ہوں میں غلط ہوں تو غلط کہہ سکتے آپ مجھے میں معصرت بھی کرلوں گا تو کیا یہ کرپشن نہیں ہے ایک بندے کو پڑھانا نہیں آتا کیا یہ کرپشن نہیں ہے ایک بندے کو پڑھانا نہیں آتا اور وہ پچیس سال سے پڑھا آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو علی بین ہی پڑھانا نہیں آتی بچوں کو اور پچیس سال سے وہ ایک نام نیاز استاد بنا ہوا ہے تو وہ کرپشن نہیں کر رہا کیا اس کا رزق حلال ہے وہ اس کے حرام ہے حرام ہے تو پھر دیکھتے ہیں اپنے بچے ٹھیک نہیں ہوتے اپنے بیک کیسے بچے ٹھیک ہوں گے آپ نے قوم کے بچوں کا نقصان کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تنخواہیں بڑھانی چاہیے چھٹیاں ہونی چاہیے لیکن آپ کا رزق بھی حلال ہونا چاہیے میں انتہائی تہہ دل سے میں محصرت کروں گا اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہو لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ جتنے مخلص ہیں نا میں بڑا جانتا ہوں جتنے استاد مخلص ہیں نا میں بڑا جانتا ہوں چاند ایک کو چھوڑ کے چاند ایک کو چھوڑ کے ٹھیک ہے جی زیادہ اسلامی نہ بنا کرے ادھر پوری توجہ کے ساتھ اپنے ضمیر کو حاضر ناظر سنجھ جان کے اور خدا کو خدا کو گواہ بنا کے پڑھایا کرے ایک ایک بچے پر محنت کیا کریں ایک ایک بچے پر محنت کیا کریں آپ کو کوئی گرس نہیں ہوتی کتنے بچے آ رہے ہیں کتنے نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے بچے گندے آتے ہیں سکول میں کتنے بچے کام کر کے آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹائم پاس کرنا جو ٹائم پاس ٹائم پاس آنا جانا آنا جانا لگی ہوئی ہے بس ٹھیک یہ دھوڑ چل رہی ہے تو خدا سے بھی ڈرنا چاہیے ٹائم کچھ زیادہ لے لیا میں نے اللہ تعالی مجھے معاف کرے مجھے بھی توفیق دے کہ میں کسی قوم کی کسی بچے کا نقصان نہ کروں اللہ تعالی مجھے صحیح طرح سے کام کرنے کو توفیق دے تو اگر کسی کی دل ازاری ہوئی تو میں معذرت کا ہوں لیکن یہ حقیقتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نا پڑھانے والا ٹیسر نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ